اردو ٹائم سے میں ہوں آپ کا مذبان راجہ علی حمزہ ناظرین میکمہ پولس جس کو ہمیشہ عوامی حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس میں ہمیشہ کالی بھیڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے دبانگ آفیسر کی جس نے چھاتی پر گولی کھا کے نہ صرف تحصیل مری کی چوکی چرہان سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا بلکہ اس دلیر آفیسر نے اس کا کفارہ بھی ادا کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے تحصیل مری کے مسائل کے اوپر تو آئیے چلتے ہیں ناظرین ہم نے پروگرام کا آگاز تحصیل مری کی چوکی چرہان سے کیا علاقائی طور پر یہ موزہ چرہان ہے جبکہ عموماً اسے نیو مری کہا جاتا ہے جہاں یہ بہادر آفیسر چوتھی عمر صدیق چوکی انچارج کے فرائض سر انجام دے رہا تھا یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں پوری تحصیل مری کا صرف ایک ہی تھانہ ہے اور تحصیل مری کے بیشتر علاقوں کو مختلف چوکیوں کے باعث کنٹرول کیا جا رہا ہے ناظرین یہ چوکی ایک وسی علاقے کو کنٹرول کر رہی ہے اس کو تھانے کا درجہ دیا جانا چاہیے تھانے کے پاس نفری کی کمی ہے اور صرف ایک گاڑی موجود ہے ناظرین جب ہم چوکی پر پہنچے تو چوکی کا عملہ جو کسی تفتیش کے باعث دور دراز علاقے گیا ہوا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اہل علاقہ کا انٹرویو لیتے ہیں جب ہم نیو مری بزار میں پہنچے تو کسی بھی فرد نے اس باعثر قبضہ مافیا اور منشاعت فروشوں کے خوف سے کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کیا جس کے بعد ہم نے حلقے میں پیش آنے والے سانے اور مسائل کو جاننے کے لیے اس حلقے کی سیاسی شخصیات کا رخ کیا آئیے چلتے ہیں جی ناظرین اسٹیم ہم موجود ہیں تحصیل مری سے تعلق رکھنے والے مسلم لکڈون کے سیاستدان ینگ بلڈ سیاستدان راجہ اسامہ سرور صاحب کے گھر میں سابق وزیر راجہ شفاق سرور صاحب کے سابزادے ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے کہ حالیہ دنوں میں نیو مری کی چوکی میں ایک سانیہ پیش آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے جانیں گے نیو مری کے مسائل کے بارے میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ کی اچھا سر میں آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں نیو مری کی چوکی میں ایک سانیہ پیش آیا جس میں ایک چوکی انچارج کو جو ہے وہ قبضہ مافیہ کی جانب سے گولیاں لگی آپ اس واقعے کو کس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں جی ایک تو جو ہمارے چوکی انچارج ہیں عمر صاحب ان کی کریڈیبلیٹی پر کسی کو شاکنیوں پر انڈی بھی سر کر چکے بہت ہی دلیت نوجوان ہیں اور بہت آنسٹ آفیسر ہیں ان نے کافی زیادہ نیو مری میں ان کی ریپوٹیشن یہ تھی ماشاءاللہ کہ قبضہ مافیہ اور جتنے نشے بیچنے والے ڈیلرز ہیں ان کے خلاف بہت بڑا آپریشن کارے تھے جس دوران اس آپریشن کے دوران ہی ان کے ساتھ یہ حقصہ پیش آیا میری ان سے ملاقات بھی ہوئی مجھے پتہ لگا کہ ان نے مجھے بتاہی جی وہ بہت ابھی بھی پرجوش تھے ان نے کہا انشاءاللہ جس دن میں ریکوور کروں گا اس دن دوبارہ میں ڈیوٹی جوائن کر گئے ان لوگوں کو ایل پوٹ ٹو ٹاسک ماشاءاللہ اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ مری میں جو ہے وہ قبضہ مافیا خاص طور پر نیو مری کے گرم بات کریں کافی سرگرم دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے کون سے ایسی شخصیات ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں دیکھیں جی نیو مری میں اسٹیمیریٹ پر کنال یا پر مرلا بہت زیادہ ہو چکے تو جو ادھر پر آنے لوگ ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی جو قبضہ مافیا ہے یا سیلیکٹیو لوگ ہیں کچھ ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ان فیوچر نیو مری بہت بڑا ایمپیکٹ پلے کرے گا بہت بڑے بڑے ہوتیل زیدر بنیں گے اچھا سر اگر ہم بات کریں نیو مری کی تو نیو مری میں ہم نے دیکھا ہے کہ منشاعت فروشی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیہ رہی ہے جس پر یہ ایسے چو چو دی عمر جو تھے وہ کافی کام کر رہے تھے اور انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف بھی کافی وہاں پہ آپریشنز کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ بیش آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پہ منشاعت فروشی تیزی سے پھیل رہی ہے اور موجودہ حکومت کو اس کے اوپر کیا کام کرنا چاہیے مسئلہ یہ جی کہ نشا اتنا عام ہو چکا ہے ایک تو یہ موویز دیکھ دیکھ کے بچے امپریس ہوتے ہیں ان کو یہ بہت دور جاتے جا رہے ہیں اور یہ نشو کے قریب جا رہے ہیں اپنی فیملی سٹرکچر سے دور جا رہے ہیں یہ بہت دینجرس بات ہے ہماری علاقے کی بنیاد ایسی ہے کہ ہم بڑے چھوٹے کی تہذیب اور ان چیزوں میں ہم قریب نہیں آتے تھے مگر ایوینچلی اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ بچے آج کل اس چیز بہت آ رہے ہیں مگر یہ خالی ایک نیو مری کا پرابلم نہیں ہے پورے مری اور کوٹلی کا پرابلم ہے دوسرے آپ میں پوچھا ہے بہت عام کیوں رہے ہیں کیونکہ نیو مری کوٹلی کے ساتھ جڑتا ہے آپ کو بتا ہے یہ بات ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دوسری سائیڈ سے ہم لوگ جا کے جڑتے ہیں آزارہ سے تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں راستہ بھی ہے بیچ میں سے جہاں سے نشاہ بہت زیادہ ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے آگے پیچھے اس وجہ سے بہت زیادہ نشام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے خلاف ہم پوری ایک کمپین چلائیں گے لوگ چلا رہے ہیں الحمدللہ آپ نے نیو مری میں ایک آپریشن کو بڑا لیڈ کیا تو بسیکلی یہ ایک جو انتظامیہ ہیں اس کی جانب سے آپریشن کیا گیا تھا ایسی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا جائیں گے کہ یہ بنیادی ایشو کیا ہے اور اس میں کوئی سیاسی اثر اصوخ بھی ہے اس کے پیچھے یا یہ ایک عوام کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی اثر اصوخ بھی ہے دیکھیں جی بلکل سیاسی اثر اصوخ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ایسی اتنا فارفل ہو جائے کہ وہ ایک ایم اے یا ایم پی اے صاحب کی بات نہ سنے ٹھیک ہے جی اگر ان کی نئی سن رہا تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے وہ عوام کو ریپریزنٹ کر دیں اگر آپ کا عوام کا ریپریزنٹیف جو ہے اس کی بات نہیں سنی جاری تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے دوسری بات جو ایسی صاحب بات کر رہے ہیں ان کو میں نے پہلے بھی اگرام دیا تھا پھر بارہ دیتا ہوں کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کا بہت بڑا سخت پرابلم ہے ان کو بات کرتے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہتی کہ ہمارے علاقے کے بڑے بزرگ بڑے خاندانی لوگ ہیں ان کو بڑی عزت سے بات کرنی چاہیے ہم لوگ بھی ان سے بڑی عزت تمیز سے بات کرتے ہیں دوسرا جی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ پھر آپ پہلے سب سے پہلے تو دنے کی یا مسیاری کے لوگوں کے پیسے کلیئر کریں جو آج تک انیچے نے پیسے نہیں دیئے سب سے پہلے آپ اس روڈ کے پیسے کلیئر کریں آپ اس کی جب پیسے کلیئر کر لیں گے پھر آپ فینس کی بات کر سکتے ہیں پھر آپ سرویس روڈے بنائیں پھر آپ فینس کی یہ صرف ایک لابی ہے کہ کسی طرح دنے کو ایک فوکل پوائنڈا بننے دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کی محنت سے ہمارے لوکل لوگوں کی محنت سے وہ ایک ٹوریس پارٹ بننی ہے اور ماشاءاللہ قدرت کی طرف سے ادھر ادھر اتنا خوبصورت موسم ہوتا ہے یہ صرف ایک پری پلانڈ گیم ہے حجر صاحب ہم بات کریں گر تھانوں کی تو ہم نے نیو مری کی جو عبادی ہم نے دیکھی ہے کافی بڑی عبادی ہے اور اس میں پوری مری میں ایک تھانا ہے اور جو باقی چوکیاں شوکیاں ہیں وہ اس کو کنٹرول کر لیے ہیں پوری مری کو اور لفری کی بھی کمی ہے تو آپ بھی آپ کے والد صاحب بھی رہے ہیں پولیٹکس میں تو کیا بنیادی وجہ ہے کہ مری میں ایک تھانا ہونے کی وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی اثر اصوخ ہے یا واقعی جو مری کے وہاں میں وہ بنیادی صلیات سے محروم ہے ہمارا جو زیادہ پریشر ہوتا ہے وہ سیزن میں ہوتا ہے سیزن میں ہماری ٹرافک پولیس اور پولیس کی نفری ایکسٹرا آجاتی ہے پنڈی سے الحمدللہ ہمارا تھانا ایک ہونے میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے یہ کیونکہ اس طرح بہتر ہے دیکھیں جی اگر ہمارے دو تین تھانے ہوں گے کال کون کو کوڈنیشن میں اتنا پرابلم ہوگا کہ ہمارے لیے وہی ہینڈل کرنا پرابلم ہے بارحل یہ ہونا چاہیے چوکی کی نفری انگریز کریں چوکیاں انگریز کریں چوکیوں کی نفری انگریز کریں گے جس طرح یہ امر صاحب کے ساتھ واقع ہوا ہے شاید میرا خیال ہے اگر ان کے ساتھ چوکی کی نفری زیادہ ہوتی یا ان کے ساتھ اور دو تین چوکیاں انٹیکٹ ہوتی تو ان کے ساتھ یہ پرابلم نہ ہوتا ان کی ریپوٹیشن اس لیے اچھی ہے کہ ان نے کوئی مافیا قبضہ کے ساتھ یا لوکل کسی ڈرگ لیلر کے ساتھ ان کا کوئی لیں گے الٹا لوگ ججد ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے لوگ ان کے لیے میرا خیال ہے ہسپیٹل میں ہزاروں کی داداد میں ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک اچھے انسان ہے اچھا مہتے صدر آخری سوال آپ سے کہ انتخابات آنے میں دو سال رہ گئے ہیں تو آپ بھی ظاہری بات ہے مری کی سیاست میں کافی سرکرم ہیں اگر آپ وہاں سے منتخب ہوتے ہیں مری سے تو آپ مری کے لیے ایسے کیا اقامات کریں گے اور آپ اپنا کیا جو ہے وہ منشور جو ہے وہ الیکشن میں لے کر نکلیں گے دیکھیں جیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں خود نوجوان ہوں سب سے پہلے تو میں ریپریزنٹ کروں گا اپنے ساری نوجوانوں کو کیونکہ میرا خیال ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شفٹ کرنی چاہیے انشاءاللہ میں اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے ہماری آسمان انشاءاللہ آسمان تک میرا خیال ہے ہماری بلندی جائے گی اللہ کو میرے منظور ہو ہم ایڈیوکیشن میں کام کریں گے گیس کے مسائل ہیں پانی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا روڈز علم اللہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کافی علم اللہ بڑے بڑے ہم نے سٹرکچر روڈز کے ڈالے ہیں جال ڈالے روڈوں کے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا وقت آنے پہ سب کو نظر آئے گا انشاءاللہ ادو ٹائمز کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں بنی کے علاقے میں جہاں پہ چودی عمر صاحب نے اپنی تائنہ تھی یہاں بھی کچھ عرصہ اس تھانے میں گزاری ہے ہمارے ساتھ بنی تھانے کے پاس ایک پھولوں کی شاپ جیسے کہ آپ میرے اکپ میں دیکھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ اس پھولوں کے شاپ کے آنر بھی موجود ہیں جو چودی عمر صاحب کو بزاتے طور پر جانتے بھی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ آیا کہ وہ اس تھانے میں کس قسم کے آفیسر رہے ان کی تائیناتی اس تھانے میں کس قسم کی رہی ہم ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ شاہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ چونکہ ادھر کے رہائشی ہیں اور آپ اس تھانے کے پاس ہی رہتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آقا کی دیئے گا کہ چوتھی عمر صاحب جن کو حالیت دنوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مری کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن کے دوران بولیاں لگی تو وہ بسیکلی کس قسم کے آفیسر تھے جب ادھر بنی تھانے میں تائینات تھے اور آپ کا ان کا انٹریکشن کس حوالے سے رہی ہے ہمارے سورہ ناظرین کو اگا کرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گے عمر گجر کو بزائد ہم خود جانتے ہیں ارسے سے یہاں پہ تائینات رہے ہیں کافی اچھی ڈیوٹی دیا ہے اور اونسٹ ہوگے ماشاءاللہ کافی ٹائم یہاں پر رہے ہیں میں یہاں کر پرانا یہاں پر مطلب کے میری شاپ ہے تو یہاں پر ماشاءاللہ نے بہت امانداری کے ساتھ انہوں نے مطلب کے یہاں پر ڈیوٹی دی ہے انہوں نے بھی جیسے کہ وہاں پر بھی انہوں نے منشیات فروشوں کے خلاف ان کو ناک میں دم گیا ہمارے لیے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اماندار اماندار ان کے لیے بہت اچھا لفت ہے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجئے گا کہ یہ چودی عمر صاحب کس قسم کے آفیسر رہے ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ ذاتی انٹریکشن رہا ہے یا آپ اردگرد کے محول سے سنتے رہے ہیں ان کے بارے نہیں ایس سچ میرا جونس ہے ذاتی یہ پولیس ٹیشن کے معاملات میں یا کسی طرح کے اس طرح کے انٹریکشن جو ہے وہ بھی تک نہیں ہوا لیکن جو میں نے سنا ہے بھائیوں گرے سے لوگوں سے پتا کیا تو وہ کافی پوزیٹیو ملے ہیں اور ایک دو بر پرسنل میری ملاقات ہوئی ہے ان سے پولیس ٹیشن کے معاملات میں نہیں لیکن انہیں میں نے کافی اچھا انسان پڑیا جی ناظرین نیس ٹیم ہم موجود ہیں اس بہادر شخص کے گھر جس نے چھاتی پر گولی کھا کر پولیس کا مورال بلند کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بہادر شخص نے اس کے دبنگ اداس نے پولیس کا مورال اس حد تک بلند کیا کہ آج تحسین مری کی چوکی چرہان میں گبسہ مافیا اور منشاعت فروشوں کے لیے یہ ایک کہر بن کر نازل ہوا اس بہادر شخص کو گولی لگی چھاتی پر اس کے بعد اس بہادر شخص کو دوبارہ زندگی ملی آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو گولی لگنے کے بعد اب یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے ایک نئی زندگی ملی ہے اسلام علیکم سر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کو یہ گولی کیسے لگی ٹھیک ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے تو آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہے ہیں میں جب یہاں پہ چارج لیا تو بقایا کرائم کو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف جو بھی کروائیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس سیدیہ میں سپیسیفکلی نوجوانوں کو دیکھ کر کنڈیشن بڑی منشاعت بڑی عام تھی تو آفیسرز کا بھی بڑا سٹریک کمپلائنس تھا اس کے اوپر کہ ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا اور یہ ساری چیزیں رو ٹوٹ کرنی ہے اور یہ بلکل زیرو تو نہیں کر سکتے لیکن بلکل اس کے خلاف جو بڑی پوزیٹیو چیزیں کامیابیاں بھی حاصل ہونے علاقے کہ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہم نے جو تھے منشاعت فروش ان کو پکڑا بھی ان پہ افیارز بھی دیں اسی میں ایک تھا پیڈلر جس پہ پیڈلر جس کے پیچھے تھے اور دین آنور جب اس کے پر ہم نے ریٹ کیا تو اندہ اس کے ریٹرن میں وہ بس لئے اس نے جو کیا فائر کر دیا اس کے جو کچھ پیلٹ سے وہ میرے سینے پر لگ سر ہم آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کا جو دبانگ انداز ہے عموماً یہ ہندوستانی فلموں میں نظر آتا ہے تو پاکستان میں آپ کا رول موڈل کوئی پولیس آفیسر ہے جس کے انداز سے آپ متاثر ہو کر آپ نے یہ انداز اپنایا دبانگ انداز تو نہیں اس کو عام روٹین میں ہم نے اس کو پراپر نوکری جس طرح کرتے ہیں اس طرح کی ہے اور کوئی ایڈیا نہیں اس دبانگ انداز کے پیچھے کانفیڈنس ہے جو کہ سیٹیو صاحب راول پنڈی جو ہیں ایسن یونو صاحب وہ کانفیڈنس انہوں نے ہمیں دیا اور ہر طرح سے سپورٹ بھی کیا کہ آئم اونگر بیک ایوری پوزیٹیو تینگ ایوری تو انسان کے بلڈ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہر آفیسر جو ہوتا ہے وہ آپریشن کو جو ہے وہ لیڈ نہیں کرتا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے آپریشن کو نہ صرف لیڈ کرتے تھے بلکہ آپ اپنا گیٹ اپ چینج کر کے بھی منشاعت فروشوں کو ڈھونتے تھے کہ وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور ان کی کیا کروائی ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا اگار ہر ایڈیے کے کرائم کینے ڈیفرنٹ نیچر ہے تو یہاں پر بھی دور سے پولیس کی گاڑی نظر آ جاتی تھی کریمینلز کو وہ روڈز اس طرح کی ہیں ماؤنٹینز ہیں تو جیسا دیس ویسا بیس جہاں پر کریمینلز آپ کو ڈوج کریں تو آپ کو بھی موڈرن ٹیکنیکس اور کچھ دماغ سے کام استعمال کر کے تو اس ویے سے بیس بھی بدلنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی حمد بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے وہ حمد بھی دیتا ہے یوں مری کی عوام آپ کو کافی لائک کرتی ہے اس سے پیچھے ہم نے اگر تھوڑی چی معلومات لی ہے تو میں پتہ چلا ہے کہ آپ پنی چوکی میں بھی رہے ہیں پنی تھانے میں سوری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رنیال تھانے میں بھی رہے ہیں تو آپ کا جو انداز ہے وہ ہر علاقے میں اس کو اپنایا جاتا ہے اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے جانی وجہ تو یہ لوگ ہواں کے بتا سکتے ہیں لیکن میری اطابق کے شاید ایک اخلاق ہے کہ ہر بندے کو اچھے طرح سے بات کرنا اس کا جو بھی کام ہے جو میرٹ بنتا ہے اس کے کام کو میرٹ پر کرنا تمہین سے بات کرنا یہ شاید یہ چیزیں ہیں جو کہ نیو مری کی چوکی کا ہم نے بھی وزٹ کیا تو چوکی کافی ویران نظر آ رہی تھی ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد مری کی عوام بھی بڑی مایوس ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو یہ گولیاں لگی ہیں اور ہم نے تو جیسے کہ لوگوں سے جاننے کی کوشش کی ہے کوئی منشاعت فروشوں اور قبضہ مافیا کے خلاف سامنے نہیں آنا چاہتا تھا لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ڈیوٹی کپ جوائن کریں انشاءاللہ جلدی سے تیاب ہو کر جلدی انشاءاللہ جانا ایک سرپرائز دیں گے گئیں جا کے انشاءاللہ اپنی نکلی جواب دوبارہ شروع کریں گے جی ناظرین اب ہم موجود ہیں چودی عمر صدیق کے والد صاحب کے ساتھ ناظرین ایک والد کے لیے ایک فخر کا باعث ہے کہ اس کے بیٹے نے قوم کے لیے ایک گولی کھائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک والد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک دکھ کا بھی باعث ہے کہ ان کے بیٹے کو یہ گولی لگی ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سر سر آپ کے بیٹے نے قوم کی خاطر ایک گولی کھائی ہے آپ کے لیے کافی باعث سے فخر بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں چونکہ آپ ایک والد ہیں والد کے لیے ایک اولاد اولاد سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے اس کے لیے اس کی اولاد ہی ایک انمور دوفہ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے چینرل کے افساد سے یہ ارز کرنا چاہوں گا میرے لئے واقعی یہ فخر کی بات ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا جیسے آپ نے سوال کیا افسوس کا حوالے سے میں اپنے والدین کا چھے بہنوں کا اکیلہ بائی ہوں میرا جو بیٹا ہے اس میری اولاد جو ہے چار اس کی بہنیں میرے بیٹے کی چار بیٹی ہیں میری اور ایک بیٹا ہے لیکن الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گھوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیٹے ہر آدمی کو اطاع کرے اللہ تعالیٰ اس کو حمد دے طاقت دے حوصلہ دے صحیح دے تندرستی دے کوئی اسی طرح کے جوہاں مردی اس کے کام کرتا رہے اور ملک کا نام روشن کرتا رہے مجھے سر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ بھی میکمہ پولیس سے وابستہ رہے ہیں آپ کے نظریات ایک وارد کی ایسیت سے آپ نے ہمارے چینل کو اگاہ کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ ایزا پولیس آفیسر اپنے بیٹے کی کارکرتگی کو کیسے دیکھتے ہیں الحمدللہ جی میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا الحمدللہ شکر ہے کہ ایز نے نام روشن کیا ہے اپنے قوم کا نام روشن کیا ہے اپنے پولیس کا نام روشن کیا ہے پنجاب پولیس کا نام روشن کیا ہے اور اس طرح کی کارکرتگی اگر اور بھی دوست دکھائیں تو الحمدللہ اس سے پولیس کا امیج بہت زیادہ اچھا ہو رہے گا نیومری کی عوام آپ کی بیٹے سے کافی محبت کرتی ہے تو اس سے پہلے بھی آپ کی بیٹے جو ہیں وہ جن جن تھانوں اور چوکیوں میں تائنات رہے ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے پیار کیا یہ سب دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس الحمدللہ یہ امپروب جی مجھے اس پہ فخر ہے رنیال چوکین چارج رہا ہے وہاں بھی اس کی کارکرتگی ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے بنین تھانہ میں بھی رہا ہے وہاں بھی اس کی کارکرتگی اچھی ہے تو یہ مری کے حوالے سے جب سے یہ زہمی حالت میں ہسپتال سے ہم گھر لے کے ہیں تو مری سے لوگ ویگنوں پہ ہائی ایس پہ بسوں پہ جوگ دجرد لوگ آ رہے ہیں اس کی تمارداری کے لیے تو یہ ہمیں خوشی ہے لوگ مری کے لوگ نیو مری کے لوگ اس سے اتنی پیار محبت کرتے ہیں اور یہ چیز اس کی کارکرتگی کا ثبوت ہے جی ناظرین ان کا کہنا تھا کہ باہیسیت باپ اور باہیسیت ایک آفیسر ان کو اپنے بیٹے کی کارکرتگی پر بہت فخر ہے اور یہ آنے والے نوجوانوں کو بھی یہی تاقید کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذبان راجہ علی حمزہ کو اردو ٹائم سے اجازت دیں اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگمان